ایک ہزار دو سو دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک یا صرف دو ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا دس اپریل انیس سو بارہ یہ وہ دن تھا جو دنیا کا سو سے مہنگا ترین جہاج اپنے پہلے سفر کے لئے بلکل تیار تھا اس دن اٹلانٹک محساگر بے حدیث آنت اور سمدری تیوپرن آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا جہاج میں پندرہ سو پیسنجر سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لو تٹ پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کے آگاز کو دیکھنے کے لئے کھڑے تھے نہ ہی پیسنجر کو نہ ہی الویتہ کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو پتا تھا کہ جو جہاج کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے اسے بناتے وقت تو اس میں چھ ایسی گلتیاں کی ہیں جو اس جہاج کو بڑے حاصل کا سکار کرنے والی ہیں ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا دہ ٹرو فیکٹ چینل پر تو دوستو آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سو سے مہنگے سو سے لگزیر اور سو سے طاقت وہ ٹائٹینک جار کی چھ ایسی گلتیاں جو اگر نہ کی جاتی ہیں تو سایہ ٹائٹینک آج کریس ہونے کی بجھے سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی بجھے سے دنیا بر میں پہمز ہوتا آخر ایسی کونسی چھ گلتیاں تھیں جو چالیس سال کا ایکسپیرنس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمیت کو بھی نظر نہیں آئیں کیپٹن کے چالیس برس کے ایکسپیرنس کو تو چھوڑو یہ گلتیاں تو ٹائٹینک کو کو آپریٹ کرنے والی کمپنی دہ بھائٹ اسٹر لائن کمپنی جسے ایک سا سات جہاج بجھرانے کا تجربہ تھا اور دو اور یہ گلتیاں ٹائٹینک جہاج کو مینیفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولپ کو بھی نظر نہیں آئیں اس کمپنی نے ٹائٹینک سے پہلے ہی پانسو سے ادھے جہاج مینیفیکچر کیے تھے ٹائٹینک کی کنسٹریکشن انیس آٹھ سے شروع ہوئی تھی اور تین سال کا وقت اور دوہزار کبرکروں کی محنتوں کے بعد ٹائٹینک کو تیار کر لیا گیا اور جب جہاج پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیس ابھی باقی تھا ٹائٹینک جہاج کو بنانے والوں کا بھروسط تب مجبوت ہو گا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا تھا ٹیسٹ پار کرتے ہی پوری دنیا کے سبھی اکواروں میں اس کی مارکٹنگ کی گئی تھی جس کی ہیڈلینڈ تھی دا انسنکیول ٹائٹینک یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاج بنا لیا گیا ہے ٹائٹینک کا پہلا سپر انگلینڈ کے سہر ساؤت ہمٹن سے شروع ہونا تھا جو دس اپریل انیس سوارے مکرر کیا گیا تھا جس کی منجل امریکہ کا سر نیو یورک تھا ٹائٹینک کے ایکونامی پورشن میں سپر کرنے ہی کیمت تیس ڈولر رکھی تھی جو کی پشٹ کلاس میں سپر کرنے ہی کیمت ایک سو پچاس ڈولر رکھی تھی جو آج کی دور میں تین لاکھ چالیس جار روپے بنتے ہیں اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں جلدی ہی جلدی ساری ٹکٹ بوک ہو چکی تھی آگرکار وہ دن آ ہی گیا تھا جو ٹائٹینک اپنے پہلے سپر کا آغاز کرنے والا تھا اور یہی سے شروع ہوتی ہیں ٹائٹینک کی گلتیاں مسٹک نمبر ون ٹائٹینک نے اپنے پہلے سپر کا آغاز ٹھیک دو پھر بارے وجہ کر دیا اور دھیرے دھیرے ساتھ ہی ٹائٹینک کی گلتیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں کیپٹن اسمیت کو مالک کی طرف سے ڈیڈلین مل چکی تھی کی کسی بھی صورت میں سترے اپریل تک یعنی صرف سات دن کے ہی اندر نیو یورک سار پہنچنا ہے اسی بجے سے کیپٹن نے جہاج کی ربطہ شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور ہی تھی ٹائٹینک کی سو سے پہلی مستے کیونکہ کیپٹن اسمیت کو مالک کی طرف سے دی گئیں انسٹرکشن اور پریسر کی بجے سے نیو یورک جلد سے جلد پہنچنا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کی پہلی یاترہ تھی اور یادی ٹائٹینک ٹائم سے نیو یورک نہیں پہنچا تو ٹائٹینک کی ریپٹیچن ہے بہت نقصان ہوتا تھوڑی ہی دیر میں ٹائٹینک انگلینڈ کے سر ہیمٹن کو اتنے پیجے چھوڑ چکا تھا کہ اب دور دور تھا نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظری نہیں آ رہا تھا مستک نمبر دو اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے تین دن گزر چکے تھے فرانس اور آئیلینڈ کے تھوڑی دیر اسٹوپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے بہتر گھنٹوں سے لگا تھا نیو یورک سر کی طرف بڑھ رہا تھا یہ چودے اپریلوگنی سے بارے کے سام تھی سمندر پر ہر طرف کھاموسی اور دھند چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ویجلیویٹی کا فکہ موجھ چکی تھے اسی رات ایک اور پہری جہاں ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے بھی آگے تھا اس کے کیپٹر نے وائرلیس ٹائٹینک کو سمندر میں تیر تھی برپیلی چٹان یعنی آئس بکس کے بارے میں پہلے سے ہی وارننگ دی تھی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم چھے وار دی گئی تھی لیکن وائرلیس آپٹریٹر کی کوتہ ہی کی وجہ سے بہت ایمپورنٹ وارننگ ان سے میس ہو گئی اور یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری سو سے بڑی غلطی کیونکہ ٹائٹینک اپنے عرصے کا سو سے پہلا لگجری جہاز تھا جس میں کئی وی آئی پی سوار تھے اور اسی وجہ سے ٹائٹینک کے بار کر وی آئی پی کی قدمت میں لگے تھے اور یعنی آگے کا سینہ پورا لگو تھا مشٹک نمبر تین ٹائٹینک کی ربطار پہلے سے ہی تیج تھی اور ان سے ایک ایمپورنٹ وارننگ بھی میس ہو گئی اور ٹائٹینک نے بے خوب ان آئیس بکس کی طرف لگا تھا تیجی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن ٹائٹینک کو بھی ابھی بھی حاصل سے بچا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پیرے دار الٹ تھے جو آئیس بکس سے اکلتا دور سے ہی دیکھنے پر کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود نہیں تھی اور وہ ایمپورنٹ چیز تھی دور بین جی ہاں جہاز کے پیرے دار پہلے سے ہی الٹ تو تھے لیکن آئیس بکس کو دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس دور بین نہیں تھا اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری گلتی کہ وہ اپنے پیرے داروں کو ایک دور بین بھی موجہ نہ کرا سکا آئیس بکس ہی خبر لگتے ہی کیپٹن کو اس وقت ہوئی جب پیرے دار نے خبر دی کہ جہاز کے ٹھیک سامنے ایک پوٹوال فیلڈ کی وراؤر ایک آئیس بکس ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئیس بکس ٹائٹینک کے بہت قریب آ چکا تھا مشٹک نمہ چار کیونکہ آٹلانٹک او سین میں جا جاؤں کہ ایسے آئیس بکس سے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے پہری جہاز آرام سے انڈل کر لیتے ہیں ساید کیپٹن اسمیت نے بھی یہی سوچا تھا کیپٹن اسمیت کو آئیس بکس سے کبر ہوتے ہی انجن بند کرنے کا آدھش دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رکھ بدلنے کو کہا بے سک کیپٹن اسمیت نے آئیس بکس سے بچنے کی بہت کوسس کی لیکن فاصلہ اتنا کم تھا کہ سب کچھ کرنا بیکار تھا کیونکہ آئیس بکس ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی امید بانکی تھی یہی امید تھی کہ ساید آئیس بکس جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا آئیس بکس جہاز سے ٹکرا کر کودی ٹوٹ جائے اور ہوتا ہی کچھ ایسا اگر ٹائٹینک کی چوتھی گلتی اپنا کام نہ دکھاتی اور کچھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو رپس لگی تھی وہ اسٹیل کی نہیں تھی بلکہ کاشٹ آئرن کی لگی تھی ان رپس کا کام جہاز میں لوہے کے بڑے بڑے پردوں کو آپ ازمہ جوڑے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ کاشٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے اسی وجہ سے آئیس بکس ٹائٹینک کی باڈی سے جس جگہ ٹکرایا وہاں کے رپس پریسر کے بے سے کل گئے اور پھر وہی ہوا جو ڈر کیپٹن اسمیت کو تھا میشٹر نمبر پانچ ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹوال فیلڈ جتنے بڑے آئیس بکس سے ہو چکی تھی اور جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا اس خطرنا ایکسیڈنٹ نے پورے عملی اور پیزنجر کو الٹ کر دیا تھا اور ساتھی ٹائٹینک جہاز کے مالک جوسف بروسو کو بھی بے سک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا لیکن اس کے بچنے کی امید ابھی بھی تھی کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے تین فلور میں پانی بھر جائے تب بھی یہ ڈوب نہیں شکتا تھا لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی یہ پانی تین فلور کو کروس کر کے چوتھے فلور پر پہنچ چکا تھا اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا ٹائٹینک دھیرے دھیرے اوسین میں ڈوبتا جا رہا تھا اب ٹائٹینک کی فکر نہ کرتے ہوئے پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا کیپٹین اس میں تنی ریڈیو پر ایمرجنسی الٹ جاری کر دیا تھا جہاں تک کوئی مدد کرنے کے لیے آتا تہتہ پیسنجر کو لائپ بوٹس میں سپٹ کرنے کا پلان بنایا لیکن اس موقع پر پانچ بھی گلتی نے اپنا کام دکھا دیا جی ہاں جہاں 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 میں بتیس لائپ بوٹس کی جگہ لیکن کمی کی وجہ صرف بیس بوٹی رکھی گئی تھی اور جہاں جہاں میں پیسنجر سوار تھے پندرہ سو اور بوٹس نے صرف بیس مشٹک نمبر چھے ہر طرف اپرا تپری کا معاول تھا اور ہر سکس ان گنی چنی بوٹوں سوار ہونا چاہتا تھا بارہ بج کر پہلی کستی سمدر میں اتاری گئی یہاں ہوئی ایک اور چھٹی گلتی اپرا تپری ہونے کی بیئی سے ان کستیوں کو پورا بھرے بغیری سمدر میں اتار دیا گیا جس میں پرش کلاس پیسنجر کو پہلے انواتی دی گئی تھی یعنی جو لوگ زیادہ ہمیر تھے انہیں پہلے بٹھایا گیا کستیوں میں اگر ان بوٹ میں زیادہ پیسنجر کو بٹھایا جا تو ساید کم موتیں ہوتی اور اب جہاں جہاں تیزی سمدر میں ڈھوٹا جا رہا تھا دو بج کر اٹھارہ منٹ پر سوارٹ سرکٹ کی بیس ڈھوڑوں میں ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا ٹائٹینک جہاز کو سمدھنا پورا ڈھوڑنے کے لیے دو گھنٹے چالیس منٹ لگے تھے اور اس طرح ٹائٹینک میں سوار پندرہ سب پیسنجر اٹلانٹک او سین کے ٹھینڈے پانیوں ڈھوڑ کر مر گئے آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹیمپریچر اس وقت مانس دو ڈگری سینٹی گریٹ تھا ایسے میں اگر پیسنجر پانی میں چلنگ لگانی کوسس بھی کرتے تو کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ انسان اتنے ٹھنڈے پانی میں تیس منٹ سے زیادہ ادھگ زندہ نہیں رہ سکتا کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو سے بھی زیادہ تھی کیونکہ ٹائٹینک کے عملے سے جن کی اچھی جان پہنچانتی وہ بینا ٹکٹ کے جاج میں سوار ہو گئے تھے زندہ بچنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور میلاؤں کی تھی دوسری طرف کیپٹن اسمیت تھا جو دوسروں کی جان بچانے کے لیے لگا رہا کیپٹن اسمیت جہاز پر آخری انسان تھا جس نے ڈھوکتے جہاز سے چلنگ لگائی تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو لائک ضرور پر دینا اور اگر پسند نہ آئی تو ڈسلائک کر دینا اور آپ کے پیار باری کمنٹ کا تر فیکٹ کی ویڈیو میں سواگت ہے